جو باشعور اور پختہ عمر کے لوگ ہیں وہ تو اپنا عقیدہ پختہ رکھیں گے یا رکھ سکتے ہیں لیکن جو بچے ہیں ان کو ہم کس طرح ڈیل کریں کس طرح بچائیں ان کو آپ اس طرح سے ڈیل کرو جس طرح میں آپ کو پچھلے کئی سال سے ڈیل کر رہا ہوں آپ لوگ بار بار وہی بات کرتے ہیں اور میں ہر محفل میں کہتا ہوں کہ پچھلے اعمال سے توبہ کرو آپ بھی ان کو یہ کہا کرو کہ اپنے پچھلے اعمال کی توبہ کرو اور آپ اللہ کی رحمت کے طرف ان کی نگاہ لگاؤ کہ مایوس نہیں ہونا بیتا اللہ مہربانی کرنے والا ہے تو برانہ نہیں ہے تو سارے واقعات کا محنت پر دار و مدار نہیں ہے ساری بات کا اکل پر بھروسہ نہیں ہے اکل اور چیز ہے اور اللہ کی مہربانی اور چیز ہے بعض اوقات اکل جو ہے وہ کام ہی نہیں آتی ہے اور ایک واقعہ کام آ جاتا ہے یعنی نصیب تو آپ انہیں سمجھاؤ اور انہیں یقین دلاؤ ایک بات آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو تعلیم اور اکل کے حوالے چھوڑ کر نہ جانا ورنہ آپ کی اولاد بڑی تکلیف میں ہوگی ہے آپ اپنی اولاد کو آج کل کی تعلیم جو دلا رہے ہو وہ بچوں کے لئے کسی پیشے کے لئے تو ضروری ہے مگر آپ بچوں کو اس تعلیم کے حوالے نہ کر کے چلے جانا اور بچوں کو اکل کے حوالے نہ کر کے چلے جانا بلکہ آپ بچوں کو تھوڑا سا دین سکھا جاؤ ان کو اللہ پر بھروسہ سکھا جاؤ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت سکھا جاؤ قرآن پاک کے عزت کرنا سکھا جاؤ اور ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا سکھاؤ یہ باتیں تو کی جا سکتی ہیں باقی اخلاقیات دنیا وہ سیکھ جائیں گے دین جو ہے وہ اخلاقیات کے ساتھ الہیات کا نام ہے دنیا تو بے شمار اخلاقیات سکھا دے گی دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو یہ کہہ کے جھوٹ بولنا اچھی بات ہے کوئی ایسا معاشرہ نہیں جو یہ کہہ کے قتل کرنا اچھی بات ہے یہ اخلاقیات ہیں تو آپ اخلاقیات کے ساتھ الہیات کو ملائیں یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ باتیں حکم ہیں تو آپ اپنی اولادوں کو بچا کے جاؤں آپ آخری لوگ ہو اس کے بعد اولادوں کو دین کی کوئی آواز نہیں آئے گی آپ ہی لوگ ہو جو انہیں آواز دینے والے ہو آپ لوگ میری بات سمجھ لو یا تو اس کے بعد پیور دین سے جہالت پیدا ہو جائے گی یا پیور دین سے دوری کی جہالت پیدا ہو جائے گی توبہ توبہ کیا آپ نے اللہ سے معافی مانگی ہے تو دین سے دوری جہالت ہوتی ہے اور دین کی جہالت بہت بری ہوتی ہے دیندار جو ہے وہ اگر جاہل ہو جائے تو پھر اس کا رستہ ہی کوئی نہیں ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ دیندار ہو اور جاہل ہو جو شخص اللہ کی منشاہ کے خلاف اپنی پسند سے اللہ کے دین کو استعمال کر رہا ہے اس کو ہم دین کی جہالت کہیں گے اور دین کی جہالت سے بچنے کیلئے دعا کرو کیونکہ وہ شخص دین سے باہر چلا جا رہا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے باہر چلا جا رہا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پیشنگوئی فارٹ ٹیلنگ کے لیے جو حسابدان حساب کرتا ہے تو یہ گمراہی ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے اور اگر اس کے بعد بھی آپ وہی کام کرتے ہیں تو آپ پر بات کا اثر نہ ہوگا تو سب سے اچھا اثر کون سا ہوتا ہے جو بات کا ہو بات سے پہلے کس کا اثر ہوتا ہے وہ اشارے کا ہے تو پہلے اشارے کا اثر ہوتا ہے اور پھر بات کا جب بات کا اثر نہ ہو تو پھر واردات کا اثر ہوتا ہے تو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ان باتوں کو چھوڑ دو اور ان واقعات کو چھوڑ دو اور آپ سیدھا اللہ کے رحم کی طرف چھڑے جاؤ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ دین کے نام پر دین سے دور ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اسلام کے نام پر اسلام سے دور ہو جاتے ہیں کچھ لوگ سچائی کے نام پر سچائی سے دور ہو رہی ہیں آپ کے کچھ کالیج ایسے ہیں جو تعلیم کے نام پر تعلیم سے دور کر رہی ہیں اور کچھ پیر خانے ایسے ہیں جو آپ کو طریقت کے نام پر طریقت سے دور کر گئے ہیں اور کچھ علماء ایسے ہیں جو علم کے نام پر اسلام سے دور کر گئے ہیں اس بات کا آپ کو بھی پتا ہے اور میں آپ کو کیا کیا نام گرماؤں آپ سارے جو ہیں آپ سب کچھ جانتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے تاکہ اسلام کے نام پر جو اسلام سے دوری ہو رہی ہے دین کے نام پر دین سے جو دوری ہو رہی ہے اور تعلیم کے نام پر تعلیم سے جو دوری ہو رہی ہے وہ نہ ہو آج کل بچہ تعلیم حاصل کرنے چاہتا ہے اور واپسی پر جہالت لے کر آ جاتا ہے تو تعلیم کا بیج بویا اور جہالت کا درخت ہوگا کیا آپ نے سنا ہے یا دیکھا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے گیا لیکن جب نتیجہ نکلا تو وہ جہالت تھا بچہ دین سیکھنے گیا لیکن واپس آیا تو بے دین تھا بلکہ لا دین تھا تو لا دین کا دین حاصل کرنا آسان ہے لیکن دین والے کو واپس لانا مشکل ہے کہتے ہیں کہ کچھ روٹی کا پک جانا ممکن ہے لیکن جلی ہوئی کا پکنا مشکل ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لا دین ہے اس کو دین مل سکتا ہے لیکن جو بد دین ہے اس کو قطن نہیں ملے گا تو بے دین کو دین مل جائے گا مگر بد دین کو نہیں ملے گا بد نیت بد دین بد باطن اور بد بخت انسان کو دین نہیں ملے گا تو یہ کون ہوتا ہے کہ جس کا علم اس کا ہجاب بن جاتا ہے اور جس کی اکل اس کی رہ روک رہی ہے اور جس کی تعلیم نے اس کو علم نہ سکھایا تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور رحم کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اکل کے ہجاب سے بچائے سب سے بڑا وسوسار ڈالنے والی آپ کی اکل ہے اور اکل کے ہجاب سے بچنا بڑی اکلمندی کی بات ہے اپنی اکل کے ہجاب سے بچنا کیونکہ یہ آپ کا اپنا سامت ہے اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں فرشتے کہاں ہیں اللہ کہاں ہے اور شیطان کیا ہوتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے انسان کو اپنے اکس میں پیدا کیا تو اسے انسان کیسے سنجھے پھر کہا گیا کہ یہ انسان کی کل کائنات ہے اور اس کا دل جو ہے یہ عرش ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے اگر دل سے دنیاوی عرضوں کے بت نکال دو تو یہی کعبہ ہے جبرائیل علیہ السلام کا بتاؤ کہ وہ کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس خیال کا آنا جو خدای خیال ہو وہ جبرائیل علیہ السلام ہے خیال کا آنا کیا ہے جبرائیل علیہ السلام ہے پھر کہتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے کہتا ہے کہ وچے بیڑے وچے جھیڑے یعنی کہ سب کچھ اسی دل کے اندر ہے جو ایک در آکھی اور سمندر کی طرح ہے اور سب کشتیاں اور کشتیاں والے اسی میں ہیں یہی کل کائنات ہے سچی بات تو یہ ہے کہ میری آنکھیں نہ ہوں تو ستاری سارے بیکار ہوں تو یوں ستاروں کا جہان میرے دل کے اندر ہے سورت کا جہان یہ سب جہان میری اندر ہے میرا ہونا ہی اس کائنات کا باعث ہے کہتا ہے کہ یہ بات تو سمجھ آگئی اب تو یہ بتا کہ شیطان کہاں ہے تو وہ کہتا ہے کہ دل اللہ ہے اور عقل شیطان ہے اس لئے آپ لوگ اپنے شیطان سے بچو شیطان تیری عقل ہے جو تیری راہ روکے ہوئے ہیں اس بات کو جب کسی درویش نے اقبال رحمت اللہ کو بتایا کہ یہ یوں ہے تو وہ کہتا ہے کہ نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں تو عقل سے بچ جا کیونکہ عقل ہجاب ہے مقام عقل جو ہے یہ کنسیوں کے لئے نہیں ہے بلکہ عشق کا مقام لیا پھر دین والوں نے یہ کہا کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگ دا تو عشق سلامت کوئی ہو کہتا ہے کہ ایمان کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے عشق کی ضرورت ہے تو اصل میں سلامتی کس بات کی ہونی چاہیے عشق کی سلامتی ہے عشق ہوتا ہے اپنی عقل کی جہالت سے بچنے کے لئے دوسرے آدمی کی بات کو ماننا یہ میری بات ہی یاد رکھنا کیا کہا کہ اپنی عقل کی جہالت سے بچنے کے لئے دوسرے آدمی کی عقل پر چلنا اور اس کی آواز پر چلنا یہ کیا ہے یہ عشق ہے تو عشق کیا ہوتا ہے اپنی عقل کی جہالت سے بچنے کے لئے کسی کی آواز پر لبیک کہہ کر چلنا عشق ہے اور جس شخص کو عشق نہیں ہے وہ اپنے ہجاب میں غرق ہو جائے گا تو دعا یہ ہے کہ یا رب العالمین ہمیں ہماری اکل کے ہجاب سے بچا اکل کا پردہ جو ہے اس سے ہمیں بچا اکل گمراہ کر دیتی ہے اکل ایار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے تو اکل ایار ہے لہٰذا آپ اس سے نکلو اکل کیا ہے یہ شیطان ہے کائنات کے اندر ہی سارا کچھ ہے اور تیرے اندر ہی پہاڑ ہیں دریاں ہیں اتنی لمبی میلوں کے حساب سے شریعانی ہیں ملین آف مائلز ہیں یہ سارا دلیا اور پھر سمندر تک کا واقعہ ہے سارا کچھ بنا کے پوری کائنات دکھا دی اب دعا ہونی چاہیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں ہماری اکل کے ہجاب سے بچا یا رب العالمین ہماری چھوٹی سی زندگی ہے اس کے اندر ہمیں الچنوں سے بچا ہمارے تضادات تو اپنی مہربانی سے حل فرما ہمیں وہ دور دکھا جس دور کی ہمارے دل میں تمنا تو ہے لیکن اس کے بیان کے لئے ہمارے پاس ارفاظ نہیں ہے لیکن یہ ہمیں امید ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی ہمیں آرزو ہے تو وہ اپنے فضل سے ہمیں دکھا ہماری غلطیوں کو نتیجے کی شکل میں ہمارے سامنے لانے سے یا رب العالمین تو بچا یا رب العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر فارغ کر دے یا رب العالمین ہماری پرانے غلطیوں کو نئے سلے سے معاف کر دے ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنی آرزو کے ہجاب سے بچا ہم آرزو کے شکنجے میں آ جاتے ہیں یا رب العالمین ہمیں اس سے نکال ہمیں کم آرزو کا انسان بنا اور زیادہ خوبیوں والا انسان بنا یا رب العالمین ہم تیری رحمت کی طرمکار ہیں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور ارشہی سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیانا محمد و آلہ و صحابہ اجمائین بی رحمت کا یا ارغمر راہمی